ٹریفک وارڈنز، ٹریفک اسسٹنٹ کی جوبز آئی تھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں دراصل میں آپ لوگوں کو کافی کومنٹس میں بتا چکا ہوں تھوڑا بیزی ہوں تو آتے ہیں جی موضوع کی طرف ٹریفک وارڈنز یا ٹریفک اسسٹنٹ کی جو ویکنسیز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں مختلف ازلا میں تو کہاں کہاں پہ آئی ہیں گجروالا، لاہور، ملتان، راولپنڈی اور اس طرح کر کے مطلب کو پانچھے زیلوں میں شروع ہو گئی ہے یہ پہلے محلے میں اس کے بعد پھر دوسرے محلے میں جلد ہی انوس ہو جائے گیا ایڈورٹیزمنٹ آ گئی ہے آپ لوگ بھی سے تیاری شروع کر دیں گے وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے شیئر کر دی رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا اس میں تمام چیزیں ہیں الیجیبیلٹی، کریٹیریہ ہے اس کے بعد پھر آپ کی تعلیم ہے قد ہے، چھاتی ہے، دوڑ ہے وغیرہ وغیرہ اس میں جو ایک سرویسمن ہیں آرمی والے ہیں کچھ ریٹائرڈ افسران ہیں کچھ جو بھی یہ سارے کے سارے کیسے بھرتی ہو سکتے ہیں تو ویور سب سے پہلے اس کی جو ایج ہے وہ اٹھارے سے بائیس سال کے درمیان ہے غور سے سن لیں اس کے بعد پھر اس کا جو قد ہے مردوں کے لیے وہ ہے جی پانچ فٹ سات انچ اور عورتوں کے لیے فیمیلز کے لیے پانچ فٹ دو انچ تو اس میں عورتیں بھی سلے سکتی ہیں مرد بھی سلے سکتے ہیں اور جو معذور اشخاص ہیں ان سب کے لیے بھی کوٹا مخصوص ہوتا ہے اس کے بعد جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں یا جو ریٹائرڈ محکموں سے افسران ہیں ان سب کے لیے بھی کرائٹریہ ہے تو ان کی جو سرویس ہے وہ دو سال سے زیادہ نہ ہوئے ہوئے ان کو ریٹائر ہوئے ہوئے اور چالیس سال سے ان کی کم ایج ہو یعنی ان کی سرویس کی ایج نکال کے تو بائیس سال یہ سے کم سال بچنے چاہیے تو ساری کی ساری الیجیبیلیٹی آپ نے دیکھ لی اس کے بعد ویوریس کی دوڑ ہے جی دوڑ میں اس میں آپ نے مردوں کے لیے ہے 1.6 کلومیٹر یا 1 مائل 7 منٹ میں اس کے بعد عورتوں کے لیے ہے جی وہی سیم کریٹریہ 1.6 کلومیٹر یا 1 مائل 10 منٹ میں ان کو تھوڑا ٹائم زیادہ دیا گیا ہے چیسٹ سے وہ متحصنا ہوتی ہیں لیڈیز اس کے بعد پھر جو مردوں کی لڑکوں کی جو چیسٹ ہے وہ ہے جی 33.5.4 انچ اور اس طرح کر کے آپ لوگ اس کریٹریہ میں آ جاتے ہو پھر یہ ہے جی جس زلہ میں بھرتی ہو رہی ہے اسی زلہ کا ڈومیسائل ہونا بھی ضروری ہے یعنی اسی زلہ کا رہائشی ہونا آپ کے لیے ضروری ہے اس کے بعد پھر آپ اپنی اصنات کی تین تین فوٹوکاپیاں اٹیسٹڈ شدہ وہ رکھ لیں اس کے ساتھ فائل میں لگا کے اس کے بعد پھر آپ کے پاس فوٹوگرافز ہونی چاہیئے بارہ کم از کم اپنی فوٹوگراف اٹیسٹڈ وہ اپنے پاس رکھ لیں سی این ای سی ڈومیسائل اور اس کے بعد آپ کی جو اصنات ہوتی ہیں ڈگریز ان سب کی فوٹوکاپیز آپ تین تین سیٹ بنا لیں وہ سارے کے سارے اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے جو سرکاری میں رازم ہوتے ہیں وہ اپنے دپارٹمنٹر پرمیشن کے تھرو فارم جمع کروائیں گے یعنی اپنے دپارٹمنٹ سے پرمیشن لے کے جو پوائنڈک اتھارٹی ہوتی ہے اس سے دپارٹمنٹر پرمیشن کا سیڈیفکیٹ ساتھ لگا ہوتا ہے فارم کے ساتھ اس کو فیل کر کے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ وہ اٹیچ کر کے پھر وہ اپلیکیشن سب میٹ کروائیں گے اس کے بعد پھر اگلے محلے میں آپ نے جا کے پولیس لائن میں اپنے اپنے ڈسٹی کی جو پولیس لائنز ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے ایس پی ساب ہیڈ کوارٹر نے ایک جگہ بنائی ہوگا ایک آفیس بنا ہوگا وہاں پہ جا کے آپ سب میٹ کروائے یہ پچیس یا تیس روپے کا فارم ملے گا تو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے وہ سارے کے سارے فیل کر کے چیزیں وہ فارم فیل کر کے اس کے ساتھ اس کے ریلیونٹ ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے وہ سارے کے سارے آپ سب میٹ کروائے گے اپنی اپنی پولیس لائن میں جا کے تو ویورز بچوں یہ ہے پہلا مرحلہ اس میں لاہور گجرانوالا راولپنڈی فیصل آباد اور ملتان ان ازلا میں بھرتی ہو رہی ہے اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ جلد ہی انونس ہو جائے گا اس میں پھر باقی جتنے ازلا ہیں ان سب میں بھرتی ہوگی ٹریفک اسسسٹنٹ کی بھی بھرتی ہوگی اور اس کے ساتھ پولیس کنسٹیبلان کی بھی بھرتی ہو رہی ہے تو ان سب کی آپ تیاری کیجئے وہ میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں چینل پر وہ ساری دیکھ لیجئے گا پولیس کنسٹیبلان مرحلہ وائز پہلے دن سے لے کر آخری سیلیکشن ہونے تک ٹریننگ پر جانے تک وہ ساری کے ساری میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے آپ کے لئے چینل پر شیئر کی ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری دیکھ لیجئے گا اسی طرح سے پھر آپ کو جو ٹریفک اسسٹنٹ ہے جوب ڈسکرپشن اس کی کیا ہے اس کی ڈیوڈیز کیا ہے وہ سارے آپ نیٹ پر بیک چیزوں کو ایکسپلور کیا کریں دیکھا کریں آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے ویکی پیڈیا ہے کرنٹ ایسیوز کرنٹ افیر آپ ساری کی ساری چیزیں وہاں سے ایکولیکٹ کر سکتے ہو اور ایکوریٹ اور اپ ڈیٹ انفرمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے ساری کی ساری ہمیں تو لائبریو میں جانا پڑتا تھا وہ زیادہ چیزیں ڈھونی پڑتی تھی لیکن آپ کے پاس یہ ساری چیزیں سورسز ہیں تو آپ ان سے فائدہ ضرور اٹھایا کرو تو بچوں آپ کے فارم جمع ہو گئے آپ کے فارم سبمیٹ ہو گئے اس کے بعد پھر آپ کا جو اگلا محلہ ہوگا فارم سبمیٹ ہونے کے بعد آپ کو رول نمبر سلپ آئیں گی اور اس دن کے بعد پھر آپ نے اگلے محلے میں کیا کرنا ہے یہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا سٹیپ ٹو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ دوسرے مرحلے میں آپ نے کیا کرنا ہے تو فیلحال آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سارے سارے اس میں کر لیے پھر میں نے آپ کو انفرمیشن دے دی کہ جوبز آ رہی ہیں پھر میں نے آپ کو مختصر سا بتا دیا کہ اس میں الیجیبیلٹی کا کریٹریہ کیا ہے تینکیو بیری مچ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنا لیں اس کے مطابق تیاری آج سے ہی شروع کر دیں یہ بہت ضروری ہے گورنمنٹ کی جوب بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ سب نے دیکھ لیا یہ جو پیشے حالات ہمارے ملک کے چلے ہیں اس کے وہ حوالے سے جو بیماریوں کے حوالے سے مختلف اور وہ جو پرائیویٹ جوبز والے تھے ان سب نے اپنے اپنی جوبز ختم کر دی برور کوشش کریں